بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و عالی محمد درد و سلام ہو محمد و عالی محمد کی زواتِ قدسیہ پر اور مومنین اکرام آپ جہاں جہاں بھی تشریف رکھتے ہیں سلامت اور محفوظ رہیں آج بیان کرتے ہیں نمازِ فاطمہ الزہران سلام اللہ علیہ یہ ایسی نماز ہے جو امام صادق علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو تعلیم دی اور اس نماز کا ذکر ایت اللہ حر عاملی جیسے بزرگ عالم دین نے اپنی کتاب وسائل و شیعہ میں علامہ محمد پاکر مجلسی جیسے عالم دین نے اپنی کتاب بحار میں اور بلد العمین میں اس کو نقل کیا ہے امام علیہ السلام نے صحابی کو یہ نماز تعلیم دی بڑی پریشانی کے عالم میں صحابی امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہتا ہے مولا ایسی پریشانی ہے جس کی وجہ سے سینہ میرا تنگ ہو گیا ہے اور مجھے اس پریشانی سے نجات حاصل نہیں ہو رہی اب کی بار امام علیہ السلام نے اس کو یہ نہیں کہا کہ آپ نمازِ جعفرِ تیار پڑھو نمازِ امیر المومنین پڑھو یا نمازِ رسولِ خدا پڑھو معصوم بہتر جانتے تھے کہ آنے والے سائل کی پریشانی کی نویت کیا ہے اور اس کی تکلیف کیسے رف ہو سکتی ہے امام علیہ السلام نے فرمایا جب بھی تیری کوئی اللہ کی بارگاہ میں حاجت ہو اور وہ تُو پوری کرانا چاہے ایسی پریشانی جو تُو چاہے کہ حل ہو جائے اور اس نے تیرا سینہ تنگ کر رکھاؤ ایسی پریشانی جس کے وجہ سے تیرا سانس لینا مشکل ہو تو اس وقت یہ دو رکت نماز جناب فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہہ پڑھو بلکل نمازِ صبح کی طرح یہ دو رکت نماز پڑھنی ہے اور جب امام علیہ السلام نے فرمایا نماز کمپلیٹ کر لو تو شہد اور تسلیم کے بعد قبر صلاح سنگ تین مرتبہ تقبیر کو اللہ اکبر اللہ اکبر تین مرتبہ تقبیر کہنے کے بعد فرمایا سب بے تسبیح فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہہہ اب دوبارہ تسبیح فاطمہ صلی اللہ علیہہ پڑھو نماز بھی جناب زہرہ صلی اللہ علیہہہ کی اور تسبیح بھی اور تسبیح کے بعد فرمایا اپنی پیشانی کو سعیدے میں رکھو سعیدے میں جانے کے بعد فرمایا اب جو ذکر پڑھنا ہے یہ مومنین ذکر اذکار جو ہوتے ہیں یہ قابل توجہ ہوتے ہیں ان کا تلفز اور ان کی تعداد کو ملحوظ خاطر رکھا کریں امام علیہ السلام نے فرمایا سعیدے میں جانے کے بعد یہ ذکر پڑھنا ہے یہ ذکر سعیدہ میں سر رکھ کے سو مرتبہ پڑھنا ہے پھر امام علیہ السلام نے فرمایا پھر سعیدہ گاہ پر اپنا دایاں رخصار رکھو اور دایاں رخصار رکھنے کے بعد پھر سو مرتبہ یہی ذکر پڑھنا ہے پھر بایاں رخصار رکھنا ہے اور پھر سو مرتبہ یہی ذکر تلاوت کرنا ہے اس کے بعد دوبارہ سعیدہ میں سار رکھنے کے بعد ایک سو دس مرتبہ اب یہی ذکر پڑھنا ہے جو بھی آپ کی حاجت ہے جتنی بڑی بھی مشکل اور پریشانی نے آپ کو گیرا ہوا ہے آپ کا سینہ تنگ ہو گیا ہے حالات سے آپ گبرا چکے ہیں اگر خلوص نیت سے یہ عمل آپ انجام دیں گے وہ پریشانی بھی آپ کی حال ہوگی اور ہمیشہ کے لیے اس غم سے آپ کو چھٹکارہ اور نجات ملی گی آخر میں مومنین سے اعتماد ہے دعاوں میں یاد رکھا کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ